پیلاتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے میں کہتا ہوں بچو معصوم بچو تمہارے چہرے پہ داڑی نہیں آئی تم نے ابو جہل کا کیوں پوچھا ہے کیا چاہتے ہو کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے ابو جہل میرے آقا کو گالیے دیتا ہے اور آج ہمارے گھر سے ہمیں روانہ کرتے ہیں یہ درست دیا تھا بیٹا یا تم دھرتی پہ زندہ رہنا یا خدا کے اس دشمن کو زندہ چھوڑنا دونوں میں سے ایک کا کام ختم ہو جانا چاہیے ابو جہل کو اترتا ہوا دیکھتا ہوں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں بتیجو وہ اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن آ رہا ہے کہا بچے ایسے نکلتے ہیں جیسے کمان میں سے تیر نکلا کرتا ہے اور دوڑتے ہوئے قتل کرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تلواریں دونوں کی خون سے بھری ہوئی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے وہ کہتا ہے آپ کے دشمن کو میں نے مارا ہے ان کے بارے میں ظالموں کہتے ہو کہ کربلا کا مارکہ اگر یہ جہاد تھا اگر یہ کفر اور اسلام کی جن تھی حق اور باطل کی لڑائی تھی تو نبی کے ان صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ کے نوازے کو روکا حضرت محمد حسین کے بھائی کہتے ہیں اور اوٹنی کی مہار پکڑتے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے روایات مطبرا کے مطابق عبداللہ ابن عباس سنی تاریخ نہیں سنیوں کی کتاب نہیں شیخ عباس قمی احسن المقال منتحل آمان کا ترجمہ ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن زبہر آئے عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت حسین کو کوفے جانے سے منع کیا اس سفر کو ترک کرنے پر اسرار کرتے رہے کہ کوفے نہ جاؤ اراق نہ جاؤ اگر حسین کا یہ سفر کوفر اور اسلام کے مارکے کا جہاد ہوتا مارکہ ہوتا نبی کے صحابہ آپ کو جہاد سے روکتے نہ بلکہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہ تو سادش تھی عبداللہ ابن سبہ کی پالٹی کی یہ تو سادش تھی ان شیعوں کی جنہوں نے علی کو مارا حسن کو مارا پھر حسین کو مارنے کی پلانی کی نہ جائیے اور آپ ہر ایک کے بات کو ٹھکڑا کر انہیں الویدا کر کے لپٹ کے چلپڑے عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین کے اس عظم کو دیکھا تو انہوں نے مکہ میں قیام کرنے اور اراق کا صبر چھوڑنے پر بہت تاقید کی اور کچھ اہلِ کوفہ کی مزمت بھی کی جادو وہ جو سرچڑ کے بولے کتاب بھی تیری مولوی بھی تیرا شیخ بھی تیرا مکتبہ بھی تیرا سیاہی بھی تیری چھاپنے والا بھی تو شیخ قمی عباس قمی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفہ کے شیعہ مکرو فرید کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے فرمایا ہے یہ ان کے خطود ہیں جو میرے پاس ہیں اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے اہلِ کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہیں اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے سنیے دراغلے چملوں کو تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں ساتھ نہ لے جائیں اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی کچھ نہ کر سکی حسین میں ڈرتا ہوں کہیں تو بھی جائے گا تیرے اہلِ بیت بھی ساتھ ہوں گے کوفے کے شیعہ تجھے ماریں گے تیری عورتیں تیرے قتل ہوا لاشے کو دیکھیں گی کہتے ہیں حسین نے ابن عباس کی نصیحت کو قبول نہ کیا اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے اور سنیے یہی کتاب شیخ عباس کمی کی کہتے ہیں جب کربلا میں آپ پہنچے آپ کی شہادت کے دن آیا آپ نے اپنی خواتین اور بہنوں کی در دیکھا جو پریشانی کی حالت میں خیموں سے باہر آ رہی تھی اور شہیدوں کو جیکھ رہی تھی اور فوراں کہنے لگے حضرت حسین ابن عباس پر اللہ رحم کرے ابن عباس کی بات یاد آئی کہ اللہ اس کا بھلا کرے اس نے مجھے اسی لئے روکا تھا کہ مجھے میری خواتین کے سامنے قتل کر دیا جائے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کو ایک ایک صحابی نے روکا یہ تذکرات الاتحار ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا سوا دو سو پیتر ہے دو سو پیتر پہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے اپنے دو بیٹوں کو خط دے کر روانہ کیا جس میں لکھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں آپ نہ جائیے میرا خط آپ کو ملے تو واپس آ جائیں مجھے خوف ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اور آپ کے اہلِ بیت کو ہلاک کر دیا جائے گا کتاب بھی شیخ مفید کی مولوی بھی تیرا صفحہ دو سو پیتر اور عبداللہ خود عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا حضرت حسین کے نام امان نامہ لکھ دو انہوں نے حضرت حسین کے نام امان لکھ کر دے دی اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو دھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اسرار کیا کے نہ جاؤ صفحہ دو سو ستتر اسی کتاب کا کہتے ہیں حضرت حسین خاجز سے کوفہ کی طرف چلے عرب کے ایک چشمے پر پہنچے عبداللہ بن مطی سے ملاقات ہوئی جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بابا آپ پر قربان جائیں اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی سبحان اللہ وہ عراق سے آ رہا تھا عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی وہ اندھا تھا اس کو نہیں پتا تھا توعید شرک میں بدل گئی سنت بجت میں بدل گئی زنا یزید نے عام کر دیا شراب یزید نے عام کر دی مسجدوں کے اندر گھوڑے بندنے شروع ہو گئے جو ذاکر کہانی سناتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربرا کی یہ کہانی ہے اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا یزید نے اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا شہادت حسین پر ڈھائی سو صحابہ زندہ موجود تھے وہ اس کفر و شرک و بیدد کے طوفان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے پوچھتا ہے نواس رسول فرزند رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے آپ نے فرمایا ماویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے اہلِ عراق نے مجھے خطوت لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں کوئی سبب ذکر نہیں کوفر اور شرکا کوئی سبب نہیں حرامکاری اور بدکاری کا زنا اور شراب کا نہیں کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو یہ کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں کوفے کی طرف نہ جائیں وہ کوفے سے آ رہا تھا کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے ان کی شہادت کی طلابیں آپ کو ہو جاتی ہیں حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں آٹھ زلحجہ کو مسلمان آٹھ زلحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی مناہ میں جمع ہوتے ہیں اگر یہ معرکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا حج کرتے عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا میرے بابا کا دین برباد ہو گیا توحید بدل گئی سنت بدل گئی شراب آم ہو گئی زنا آم ہو گئی مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی پرتا ختم ہو گیا یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے اگر یہ معرکہ کفر اور اسلام کا معرکہ ہوتا آٹھ زلحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں حضرت حسین حضرت حسین تذکرات الاتحار کتاب الارشاد شیخ مفید کی اور صفحہ نمبر اس کا دو سو تہتر ہے دو سو تہتر پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے راق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے آٹھ زلحجہ کے دن لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے حج کی طرف آ رہے تھے اور حضرت حسین آٹھ زلحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نکل کرتے ہیں صفحہ حج کے نام دے کر ٹائٹل دے کر کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے تم لوگ ہماری نصرت کرنے ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو اور میں مکہ موسمہ سے منگل کے دن آج زلحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں بات سمجھ آتی ہے جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے اگر یہ مارکہ کوفر اور اسلام کا مارکہ ہوتا اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ حج کرتے حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے یہ تو کوفیوں کی سازش تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ وردہ کو ان کے ساتھ وہی سروق کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا آئیے تذکرہ تلاتھار صفحہ دو سو بیاسی سے ایک اور بات سمجھئے اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھئے جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے مرقہ جہاد برپا ہو جائے اب یہاں سے اگر کوئی پوشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا وہ اللہ کا غزب لے کر آئے گا وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے گا جو میدان جن سے فرار ہو جو میدان جہاد سے بھاگے جو کفار کے ساتھ آمنہ سامنہ ہونے کے بعد بھاگے وہ جنت لے کر نہیں آ رہا رب کیا عذاب لے کر آ رہا ہے کیا خیال ہے مسلمانوں اپنے ایمان اور غیرت اور حبِ آلِ رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو کیا میدان جہاد سے نواسہِ رسول واپس آئیں گے کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو حجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخِ شیرِ خدا مشکل کشا حضرتِ آلی کو حضرتِ آلی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے ان کے پاس تلوار تھی انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری مرحب کا سر کٹ گیا سر کٹتے ہوئے تلوار چلی پہلی زمین کو کٹ گئی دوسری زمین کو کٹ گئی تیسری زمین کو کٹ گئی چوتھی زمین کو کٹ گئی پانچویں زمین کٹ گئی چھتی کٹ گئی اب ڈر ہوا کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی بھی ہے جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا اب اتنی لمبی تلوار جس نے چھ زمینوں کو کٹا تم نے اپنے اس کو امام بانے میں رکھا وہ تھا یہ تلوار پڑھی کہا چھی اتنی طاقتو والے علی اتنی قوت والے علی اتنی قوت والے ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے نراز ہو گئے درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا مدینے میں زلزلہ آ گیا ایک درہ پڑھنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے کہا کیا ہوا زلزلہ کیو آیا کہا علی نراز ہے بھاگے بھاگے گے علی مدینہ تلرسول برباد ہو جائے گا اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو علی نے دوبارہ درہ مارا زمین پہ سکون آ گیا ازا زلزلہ تل ارادم زلزلہ